السلام علیکم دوستو ویلکم آپ کو ہماری یوٹیوب چینل جی نیوز میں دوستو آج ایک بار پھر پاکستانی اوپن مارکیٹ سے یعنی امریکی ڈالر اور دنیا بار کی کرنسز کی تازہ ترین ریٹ لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ بھی رہازر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا بار کی کرنسز پاکستان میں کس ریٹ پر خریدی جا رہی ہے اور کس ریٹ پر بیچی جا رہی ہے ہاں اگر آپ بھی کسی دوسرے ملک کی کرنسز پاکستان میں خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ میں آپ کو پاکستانی اوپن مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر سکوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل جی نیوز کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو پھر اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں تو آج سب سے پہلے امریکی ڈالر کی بات کریں تو آج پاکستان میں امریکی ڈالر کی قیمتے خرید ایک سو پچپن اشاریہ چھ پیسہ رہی اور قیمتے فروقت ایک سو چھپن روپے رہی جبکہ یورو کی آج پاکستان میں قیمتے خرید ایک سو بہتر اشاریہ چھ پیسہ رہی اور قیمتے فروقت ایک سو چھہتر اشاریہ چھ پیسے رہی جبکہ پاؤنڈ کی آج پاکستان میں قیمتیں خرید 199 یعنی 99.85 پیسہ رہی اور قیمتیں فروغت 202 دور پہ رہی جبکہ یو اے درم کی آج پاکستان میں قیمتیں خرید 42.3 پیسہ رہی اور قیمتیں فروغت 42.7 پیسہ رہی جبکہ سعودی ریال کی آج پاکستان میں قیمتیں خرید 41.3 پیسہ رہی اور قیمتیں فروغت 41.7 پیسہ رہی قویتی دینار کی اج پاکستان میں قیمتیں خرید 511 روپے رہی اور قیمتیں فروت 513.5 پیسہ رہی کیننڈین ڈالر کی اج پاکستان میں قیمتیں خرید 118.1 پیسہ رہی اور قیمتیں فروت 120.6 پیسہ رہی اسٹیڈوی ڈالر کی اج پاکستان میں قیمتیں خرید 106.6 پیسہ رہی اور قیمتیں فروت 108.1 پیسہ رہی امار ریال کی اج پاکستان میں قیمتیں خرید چار سو تین اشاریہ پانچ پیسہ رہی اور قیمتیں فروت چار سو پانچ اشاریہ پانچ پیسہ رہی جبکہ کتر ریال کی اج پاکستان میں قیمتیں خرید بیالیس اشاریہ پچپن پیسہ رہی اور قیمتیں فروت بیالیس اشاریہ نو پیسہ رہی بہرینی دینار کی آج پاکستان میں قیمتیں اخرید پورا چار سو اشاریہ پانچ پیسہ رہی اور قیمتیں افرود چار سو دو اشاریہ پانچ پیسہ رہی جبکہ چینیز یوان کی آج پاکستان میں قیمتیں اخرید بائیس سرپے رہی اور قیمتیں افرود بائیس اشاریہ پندرہ پیسہ رہی ہانگ کانگ ڈالر کی آج پاکستان میں قیمتیں اخرید انیس اشاریہ پچھتر پیسہ رہی اور قیمت افرود بیس ارپے رہی پاکستانی معاشی تجزہ کاروں کے مطابق ڈالر کے حالیہ ریٹ میں کمی بینل قومی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے سواب ہو سکتی ہے تام حکومت کو پاکستانی ارپے کو تگڑا اور مضبوط کرنے کے لیے ملکی معاشد پر خصوصی توجہ دینا ہوگی اور مستقل بنیادوں پر دور درس پالیسیوں کا نفاذ کرنا ہوگا جس سے ایک طرف سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا اور تجارتی سرگرمیوں میں اضافے سے منجمد معاشد بحال ہو سکتی ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل جینیوز کو بھی ضرور سسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا ظہار کمنٹ میں ضرور کیا کریں